میرا نام راجہ نوید عظم ہے اور آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے کہ انکوئری کا طرقہ کار کیا ہونا چاہیے اور کیا سوال نامہ کی بنیاد پر انکوئری ہو سکتی ہے اور انکوئری افیسر کو انکوئری کرتے ہوئے اس قسم کا پروسیجر ایڈاپٹ کرنا چاہیے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جب بھی کسی ملازم پہ کوئی ان ایفیشنسی یا مس کنڈک کا الیگیشن لگتا ہے تو اس کے لیے مجاز افیسر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو شاشیٹ جاری کرے اور اس کے مطابق ملازم اس کا جواب داخل کرے کبھی بھی کسی طور پر بھی کوئی مجاز افیسر یا انکوئری افیسر سوال نامے کی بنیاد پر انکوئری نہیں کر سکتا حمومن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو انکوئری افیسر ہیں ایک سوال نامہ بنا کر ملازم کے حوالے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی سوالات کی جوابات دیں تو آپ کا انکوئری کا پروسس مکمل ہو گیا سوال نامے کی بنیاد پر کبھی بھی کوئی انکوئری نہیں ہو سکتی اور سپریم کورٹ نے سختی سے اس کی تردید کی اور کہا ہے کہ کوئی بھی انکوئری افیسر سوال نامہ کی بنیاد پر انکوئری نہیں کر سکتا سوال نامے کا جواب دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ خود سے ملازم اپنے خلاف الزامات ثابت کر دے اور خود سے ہی کچھ باتوں کا اقرار کر لے جبکہ دیکھا یہ جانا ہوتا ہے کہ درخواست کسی نے اگر دی ہے تو اس کے اندر الزام کیا لگایا گیا ہے اسی الزام پر بات ہونی چاہیے نہ کہ جو انکوئری افیسر ہے وہ خود سے کوئی ان الزامات بنا لے اور پھر اس کے بعد اس میں جوابات لینے کے بعد اسی کو چارشیٹ پر کنورٹ کر کے اور ملازم کو سزا دے عموماً ایسا ہوا ہے یہ عمل بلکل غلط ہے نامناسب ہے عدالتوں نے اس کو بلکل ناپسند جیدہ قرار دیا اور کہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سوال نامہ بنائیں اور ملازم کے خلاف ایک نئی چارشیٹ مرتب کر لیں جبکہ درخواست کسی اور الزام پر آئی ہے اور آپ نے اس میں دس الزام اور ایڈ کر کے سوال نامے کی شکل میں اس ملازم کہا ہے آپ یہ جواب دیں آپ یہ جواب دیں اگر فرض کریں کسی ملازم پر الزام لگا ہے کہ اس نے کسی کے ساتھ مس بہیونگ کی ہے الزام مس بہیونگ کا ہے اب آنسر بھی مس بہیونگ پر ہونا چاہیے کس پوچھا جائے کہ آپ کے ساتھ مس بہیونگ کہاں ہوئی کس کے ساتھ ہوئی کس وقت ہوئی کیا میں وہاں موجود تھا دیوٹی ٹائمنگ کیا ہے معاملات کیا ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب کسی نے درخواست دی کہ جی بس بہیونگ ہوئی ہے تو انکوئری آفیسر اس سے پوچھ رہا ہے کہ جب آپ بھرتی ہوئے تھے تو آپ کے میٹر کی سندھ ٹھیک نہیں یہ نہ چارشیٹ کا حصہ تھا نہ الزام کا حصہ تھا نہ کسی طور پر انکوئری آفیسر کا منڈٹ تھا کہ وہ یہ سوالات اس قسم کے کر سکے اب اس کی بنیاد پر اس نے ایک فضول قسم کی باتیں جب اس میں سے نکالنا شروع کیے تو اس نے اس کی بھرتی میں نکائز شروع کر دیئے پھر کہا کہ بھرتی میں آپ کا نام صحیح نہیں تھا آپ کی سرویس مکہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ اس کا سبجیکٹ میٹر نہیں ہے وہ اس ٹاپک پر بات نہیں کر سکتا صرف جو درخواست کے اندر الزام لگا ہے ملازم نے بھی صرف اس ٹاپک پر رہنا ہے اس ٹاپک سے بڑھ کے کوئی بات نہیں اگر سوال پوچھا گیا مس بیہیونگ کا تو جواب بھی مس بیہیونگ کرانا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ سوال کچھ اور ہو اور انکوائری افسر کسی اور بات پر انکوائری کرنے کے بعد کسی اور ہی جرم میں اس کو سزا دے تو اس لیے سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا ہے کہ سوال نامہ کی بنیاد پر نہ محکمہ انکوائری کرتا ہے اور نہ ملازم جواب دینے کا پابند ہے لہٰذا ملازم کے سامنے جب بھی کوئی سوال نامہ کو انکوائری افسر رکھے تو وہ اسے رد کر دے اور اس میں درخواست کی صورت مجاز افسر کو لکھے کہ یہ سوال نامہ کی بنیاد پر میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا آپ مجھے میرے اوپر لگنے والے الزامات کی چارشٹ دیں میرے شوکات میں وہ الزامات درج کریں کہ میرے اوپر الزام کیا ہے میں نے جواب کس بات کا دینا ہے نہ کہ سوال نامہ آئے اور آپ سوال نامہ پر کرنا شروع کر دیں اب آپ سوال نامہ پر کریں گے اور سوال نامے میں درج سے جوابات دیں گے تو آپ مشکلات میں پھستے چلے جائیں گے تو اس لیے ملازمین کو اس معاملے میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور اگر سوال نامے کی بنیاد پر کوئی انکواری ہوتی ہے تو وہ انکواری درست نہیں ہے غیر قانونی ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلہ جاتے ہیں بلکل مجھ سادم ہے تو اس لیے میں نے بتایا ہے کہ سوال نامہ کی بنیاد پر انکواریاں نہیں ہو سکتی یہ محکموں میں غلط اور الیگل پریکٹس ہے کسی طور پر بھی اس کی حوصلہ افضائی نہیں ہو سکتی اور عدالتوں نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے لیکن اس کے بہوجود چونکہ محکموں میں یہ پریکٹس چلی آ رہی ہے اور اسی بنیاد پر انکواری افیسر بھی اس کو آسان سمجھتا ہے کہ وہ سوال نامہ بنائے اور ملازم اس کا جواب لکھ دے اور اس طریقے سے وہ شارٹ فارم میں انکواری مکمل کر کے اس کو بجرم قرار دے کہ اس کے خلاف سزا جزا کا عمل کر دے جب ملازم کو کسی بھی نظام میں پھنسانا ہو تو یہ آسان طریقہ ہے کہ اس پر سوال نامہ بنائے جا اور اس کے اوپر جرم ثابت کر کے اس کے سزا دے دی جائے جبکہ اگر کوئی درخواست یا کوئی مسکنڈکٹ ہے تو وہ اس مسکنڈکٹ کو ڈیفائن ہونا چاہیے اور اسی کے اوپر معامل افترض ہونے چاہیے تاکہ ملازم لگنے والے انزامات کا دفاع پروپر طریقے سے کرتے جو انزام ہے اس کا جواب بھی مؤثر انداز میں دے سکے اور اپنے انزام پر یہ صرف بات کرے اس ویڈیو کو جاری کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کی صورتحال کوئی بھی ملازم اگر فیس کر رہا ہے اور اس کے خلاف اس قسم کی سوال نامہ کی بنیاد پر انکوائریاں ہو رہی ہیں تو وہ اس سے بچ سکتا ہے اور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو وہ اپنی محکمہ کے مجال افیسر کو درخواست دے کے انہیں کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ سوال نامہ واپس لیں اور مجھے بقاعدہ شوکات نوخص دیں اور یا چاشر دیں جس کے اندر میرے الزامات درج ہے تاکہ مجھے پتہ لگے کہ میرے اوپر الزام کیا ہے جس کا میں نے جواب دینا ہے سوال نامہ میرے الزامات کی تفصیل نہیں ہو سکتا تو اس ویڈیو کو ہم نے اس لئے جاری کیا ہے اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو سوال نامہ کی بنیاد پر انکوائری پر پسند آئی ہو تو کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا ازہار ضرور کیجئے گا